سری سدگرود دیوائے نمہ بھائیو بہنو آج میں آپ کے سامنے خاتو شام بابا کے چمتکار کی ایک ستھی گھٹنا لے کر آیا ہوں یہ کہانی مجھے میرے مطر نے بتائی تھی جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کہانی کو پورا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے گوکل ہواند آیودیا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے نویدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن عوض دوا دیں جس سے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکشن سمیں سمیں پر آپ کو ملتے رہیں راجستان کے الور جنپد میں ایک چھوٹے سی قضبے میں آرتی رہ کرتی تھی وہ اپنے ماں کے ساتھ رہتی تھی اس کے پتا کا دو سال پہلے ہی دھیانت ہو گیا تھا آرتی گوزر بسر کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے کرتی تھی ایک دن کی بات ہے آرتی کی ماں نے آرتی سے کہا بیٹا دو سال پہلے تمہارے پتا نے تمہاری سادھی تیہ کر دی تھی جائپور میں اب لڑکے والوں کا فون آ رہا ہے کہ سادھی کپ کریں گی آرتی نے کہا ماں آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں جو پیسہ تھا وہ پتا جی کے علاج میں ختم ہو گیا اب پیسہ ہے نہیں تو سادھی کہاں سے ہوگی ان کو ایک کان کریے آپ منہ کر دیئے آرتی کی ماں بولی بیٹا میں منہ تو کر دوں گی لیکن تمہارے پتا کی بھی یہی اچھا تھی کہ تمہاری سادھی وہیں ہو کچھ لڑکا بہت اچھا ہے بہت نیک پریوار ہے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری سادھی وہاں ہو جائے آرتی بولی ماں پیسے بینہ سادھی کیسے ہوگی بات آئی گئی ہوگی آرتی رات بھر گھر پہ سو نہ سکی رات بھر سوچتی رہی میں کیا کروں کیسے سادھی ہوگی جیب میں پیسہ ایک بھی نہیں اور سادھی میں تک کافی پیسہ خرچہ ہوتا ہے کوئی رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دے گا کہاں سے لاؤں گی پیسہ یہ سوچتے سوچتے پوری رات نکل گئی آگلے دن سکول پہنچی سکول میں بھی اس کا پڑھانے من نہیں کر لکھ رہا تھا چپ چپ بیٹھی ہوئی تھی اچانک اسی کے ایک کلی اس کے پاس آئی بولی کیا بات ہے آرتی تم بڑی پریشان دیکھ رہی ہو تب آرتی نے ساری بات اس کو بتائی بولی اب بتاؤ بینہ پیسے سادھی کیسے ہو گھر میں پیسہ ہے نہیں تو بولی بس میرا کہاں مانوگی بولی کیا کیسے ہی لی نے کہا میں کھاٹو سیام جی کی بھگت ہوں میرے اپنا سارا دکھڑا انہیں سامنے روتی ہوں کیونکہ وہ تو ہارے کا سہارا ہے جب سارے درواز یہ بند ہو جاتے ہیں تب کھاٹو سیام کا دروازہ کھولی آتا ہے وہ تو ہارے کا سہارا ہے تم ایک بار اس سے اپنی فریاد کر کے تو دیکھو اس کا برد کرو پوجین کرو وہ سب کی سنتے ہیں تمہاری بھی سنیں گے اور دیکھنا ایک دن تمہارا اس سمسیوں سے تم کو نجات بھی دلا دیں گے تو اس نے بلا آرتی نے پوچھا کیسے کریں گے پوجا تو اس کی سہیلی نے پوری پوجا بتا دی آرتی گھر آئی اور اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی ماں کو یہ بات جج گئی بولی ہاں سنا تو ہم نے بھی بہت ہے کھاٹو سیام کے بارے میں لیکن کبھی ان کا نام بھی نہیں لیا تو آئی سہیلی نے کہا ہے تو ساید کھاٹو سیام بابا ہی کوئی اسارہ کر رہے ہوں یہ کہہ کے ان لوگوں نے کھاٹو سیام جی کی تشویر لے آئیں اور ان کی ودیوت پوجا کرنے لگیں اب پوجا کرتے کرتے ماں بیٹی دونوں نے اپنا سارا دکھڑا سیام بابا کے آگے رو دیا بولے بابا آپ تو ہاری کا سارہ ہیں جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں کیونے آپ کا ہی دروازہ اپنے بھکتوں کے لئے کھولا رہتا ہے کیا آپ کے بچے اتنے دکھری رہ سکتے ہیں دونوں نے پوری رات کھاٹو سیام بابا کے سامنے بیٹھ کے بجاہر دی اگلے دن لڑکے والوں کا فون آیا لڑکے کے پتا نے کہا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا اس کی سادھی کب تک کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ دو مہنے کے اندر سادھی ہو جائے آرتی کی ماں کچھ نہ بولی تو بولی میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی حالات صحیح نہیں ہیں اس لئے آپ لوگ پرسان مت چھوئیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے آپ لوگ بس سادھی کے لئے ہاں کر دیشے اور آ جائیے جائپور آرتی کی ماں نے آرتی کی ساری بات بتائی ماں بیٹی کے جیسے آدھے دکھ دور ہو گئے بڑے خوش ہوئے اسی طرح کرتے کرتے ایک ماہ بھی دیا اب جب سادھی کا سمیہ قریب آنے کو ہوا ایک مہینہ بچے تو لڑکے کے پتا کا فر فون آیا اب دو ماں بیٹی تو پھر سوچنے پڑ گئے کہ پیسہ کاف لائیں گے تو کچھ تو پیسہ چاہیے لڑکے کے پتا نے کہا آپ لوگ سادھی کی تیاری کریے میں پنڈی جی سے مورد نکول آ کے آپ کو بتاتا ہوں ماں بیٹی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ پیسہ کہاں سوگا اسے دن سام کو آرٹی خاتو سام جی کے دربار میں بیٹھ گئی اور ان سے کہنے لگی میرے پتا تو نہیں ہے میں آپ کو ہی اپنا پتا مانتی ہوں اپنی بیٹی کا بیوان نہیں کریں گے آپ آپ کی بیٹی کے بیوان میں اتنی ارچنے آ رہی ہیں آپ اس کو دور نہیں کریں گی آپ کر کے فوٹ فوٹ کے دونے لگی اگلے دن للکی کی پتا ان کے گھر آ گئے ماں بیٹی دونوں سک پکا گئے بھلے یہ اچانک یہاں کیسے تو للکی کی پتا نے آرٹی کی ماں سے پوچھا کیا حال ہے سادی تیاری کہیں چل لئی ہے یہ سنتے ہی آرٹی کی ماں فوٹ فوٹ کے رونے لگی اور انہوں نے سارا ویتان للکی کی پتا پتا دیا للکی کی پتا بولے اسی لیفیت کل سام سے من میرا بڑا بڑی چین تھا کہ میں کیا کروں انہوں نے اپنا پرس کھولا اس نے دو لاکھ روپے نکالے اور ان کی ماں کو دیا بھولے یہ میں اپنی طرف نہیں دے رہا ہوں یہ آپ کے پتی نے مجھے سادی سے جب بات تیہ ہوئی تھی اسی تیم دو لاکھ روپے دیا تھے اور کہا تھا کہ ہم میں جائپور آ کے ہی بیٹی کی سادی کروں گا اچھا آپ نے یہ روپیا رکھ لیجے اور اپنے پریوار کے ساتھ سادی سے ایک دو دن پہلے جائپور آ جائیے گا وہاں ویدوت سادی ہو جائے گی یہ کہہ کے وہ چلے گئے ماں بیٹی نے وہ دو لاکھ روپے لیے اور باوہ کے دربار میں رکھ دیئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ باوہ آپ سچ میں ہارے کا سہارہ ہیں ہمارے جب سارے دروازے بند ہو کر آپ ایک پتا کے روپ میں آ کے بیٹی کی سادی کے لیے آ گئے ہیں اس کے بعد سادی کا دن بھی آ گیا آرتی کی ماں آرتی کو اور اپنے پریجنوں کو لے کر جائپور پہنچی وہاں ویدوت سادی ہو گئی سادی کے بعد آرتی نے اپنے سسرال والوں کو ساری بات بتا دی ساری بات جاننے کے بعد سسرال والوں نے آرتی آرتی کی ماں کو لے کر کھارٹو سیام کے دربار گئے وہاں جا کے ہارتی لگائی پر ساتھ چڑھایا دیکھا بھائیو وینو ہارے کا سہارہ سیام بابا سب کی سنتے ہیں بس کوئی دل سے اور بھاؤ سے ان کو یاد تو کرے بولیے جائے ہو سیام بابا کی جائے ہو ہارے کا سہارہ سیام کھٹو سیام ہمارا جائے ہو جائے ہو